لیف گریگ ورڈ فائل یا فلون سے نکلا ہے جو سٹاک کے لیف ہوتے ہیں ان کو پیٹیولیٹڈ کہتے ہیں اور کچھ بھی داوٹ سٹاک لیف ہوتے ہیں ان کو سیسائل لیف کہتے ہیں تو لیف کے یہ پارٹس شروع ہوئے ہیں اس میں لیف کے تین پارٹس ہیں پیٹیول، بیس اور لیمینا یہ سٹیم ہے سٹیم کے ساتھ نوٹس اور نوٹس کے ساتھ یہ لیف بیس ہے لیف بیس کو ویجائنا بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ سٹاک ہے اس کو پیٹیول کہتے ہیں اس کے بعد یہ فل لیف جو ہے اس کو لیف بلیڈ یا لیمینا کہتے ہیں تو اس لیف لیمینا میں ٹاپ کو اپیکس کہتے ہیں سائیڈز کو مرجنز کہتے ہیں یہ درمیان میں میڈرب ہے اور یہ جو زائیل ام فلویمز ہیں یہ لائنز ان کو وینز کہتے ہیں وینز کے بعد جو چھوٹے چھوٹے وینز وینز سے نکلے ہیں یہ برانچز ان کو وینلیڈ کہتے ہیں اور کچھ لیف ویڈاؤٹ سٹاک ہوتے ہیں تو ان کو سیسائل لیف کہتے ہیں کچھ کے بعد ہی چھوٹے چھوٹے سٹاک ہوتے ہیں ویری سمال تو اس کو سب سیسائل کہتے ہیں فار ایکزامپل کیلوٹروپس اچھا چیف ٹائپس آف لیوز فولی ایج لیف ہے جو جنرلی نارمل کامن لیف ہے گرین اس کو فولی ایج لیف کہتے ہیں فوٹو سینٹسز کے لیے کارٹیلیٹنری اور ایمبریونک لیف یہ سیڈ لیف ہوتے ہیں جس طرح سیڈ کے اندر کارٹیلیڈنز ہوتے ہیں جس طرح فار ایکزامپل ڈائے کارٹ میں کارٹیلیڈنز سٹوریج آف فوڈ کرتے ہیں سیڈ میں تو جب وہ سیڈ جرمینیشن کرتے ہیں تو یہاں پر ڈائے کارٹ میں پہلے انیشیل دو لیف نظر آتے ہیں تو یہ کارٹیلیڈنری لیف جو ہے ایمبریونک لیف کہلاتے ہیں سکیلی لیف سمال سیسائلز ہوتے ہیں کلرلیس فار ایکزامپل بلب اور رائزون اس میں جو چھوٹے چھوٹے لیف ہوتے ہیں ان کو سیسائل سکیلی لیف کہتے ہیں نیکسٹ ہے بریکٹس لیف ان ایس ایکزل فلاور ارائزز ایسی لیف جن کے ایکزل پر پھر فلاور ارائزز ہوتے ہیں مطلب فلاور کے سٹاک کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے لیف اٹیچ ہیں فار ایزامپل یہ فلاور ہے تو فلاور کے نیچے چھوٹے بریکٹس ہوتے ہیں یا بریکٹیولز نیکسٹ ہے فلاورل لیف جو فلاورز ہیں فلاورز کے لیف کو فلاورل لیف کہتے ہیں فلاور میں نیچے گرین لیف ہوتے ہیں ان کو سیپلز کہتے ہیں اور کلر فل لیف کو پیٹلز کہتے ہیں فلاور میں سٹیمن اور کارپل ہوتے ہیں میل پارٹ کو سٹیمن اور فیمیل پارٹ کو کارپل یا پسٹل کہتے ہیں یا میل کو انڈروشیم اور فیمیل کو گائنیشیم کہتے ہیں تو یہ سارے پارٹ جو ہے ان کو فلورل لیوز کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ فلاور جو ہے یہ موڈیفائیڈ شوٹ ہے سٹیم ہے اور اس سٹیم پر یہ لیف نکلے ہوئے ہیں سیپل پیٹل اور کارپسٹیمن سارے فلورل لیوز ہیں لازٹ ہے سپورو فیلز سپورو فیلز مینز سپور پروڈیو سنگ لیف ایسے لیف ٹیردو فائیڈز میں جو سپورز بیدا کرتے ہیں مایکرو سپورز یا میگا سپورز مایکرو سپورو فیلز لیف میں مایکرو سپور اور میگا سپورو فیل میں میگا سپورز بیدا ہوتے ہیں لیف یا سٹپیولز کے ساتھ کچھ تری ٹرمز یوز ہوتے ہیں ایک ہے کورڈکس ڈیسیڈیوس اور پرزیسٹنٹ لیف یا سٹیپیوز ایسے لیف کورڈکس نمبر ون ایسے لیف جو فال آف ایس سون ایس لیف سٹارٹس ٹو انفول جو سٹارٹ ہی میں بہت ہی جلد غائب ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں فار ایزامپل اپنشیا کی لیف مطلب صرف نکل آتے ہیں اور ڈائریکلی پھر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کورڈکس لیف ہے نیکسٹ ہے ڈیسیڈیوس لیف فال آف آفٹر لیف انفول کمپلیٹلی مطلب ہر سیزن کے بعد جس طرح فار ایزامپل مالبیری کے ہر سیزن کے بعد یہ فال آف ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ اکتے ہیں مطلب سال بعد یہ ڈیسیڈیوس لیف کلاتے ہیں اور لاسٹ ترڈ ون ٹائپ ہے پرزیسٹنٹ یہ ٹرم یوز ہوتا ہے فار دوز لیفز وچھ آر ترو آؤٹ دے ائر یا ترو آؤٹ دے سیزن ہر سال یہ پرزیسٹنٹ ہوتے ہیں یا ایور گرین ہوتے ہیں جس طرح جیمنو سپرمز کے لیفز ہیں وہ ایور گرین ہے یا روز پلانٹ اس کے لیفز گرتے نہیں ہے اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو یہ پرزیسٹنٹ لیفز کلاتے ہیں موسیقی